ناظرین تین چار بڑی امپورٹن خبریں ہیں جو آج کے دن میں ڈیولپ ہوئی ہیں کچھ اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا فرا گوگی صاحبہ کا جنہیں فرا خان بھی چند لوگ کہتے ہیں ان کے حوالے سے نیب نے آج ایک ارناؤنسمنٹ کی ہے وران خان صاحب کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہوتا جائے گا سیاسی طور پر وران خان صاحب کو ایک بہت بڑی ہٹ لگ سکتی ہے حکومت اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ صدر آرے فلوی کو جو ہے وہ عودے سے ہٹایا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین تین چار بڑی امپورٹن خبریں ہیں جو آج کے دن میں ڈیولپ ہوئی ہیں میں کچھ اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ایک جو خبر آئی ہے وہ پیٹرول کے حوالے سے آئی ہے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ میرے قائد شباہ شریف صاحب نے اس کی قیمت بڑھانے سے انکار کر دیا ہے اور سمری کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور فیلحال یکم مئی کو یہی قیمتیں رہیں گی اچھا بائی طرح شباہ شریف صاحب جو ہے وہ صعبی عرب کے لئے روانہ ہو گئے ہیں اور یہ ڈپارچر پہ ان کی جو وفت ان کے ساتھ گیا ہے ان کی تصاویر بھی سامنے دیکھی جا سکتی ہیں بفتہ اسماعیل یہاں پہ موجود ہیں شاہ زین بکٹی نظر آ رہے ہیں خواج آصف یہاں پہ نظر آ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ شباہ شریف صاحب کے ساتھ گئے ہیں اچھا کمنگ بیک ٹو پیٹرول پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھانے سے انکار کر دیا ہے ویسے تو ظاہری بات ہے لوگوں کے لئے تو بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی اور میں اس پہ پہلے بھی جب عمران خان صاحب نے بھی ایکچولی یہ فیصلہ کیا تھا کہ دس دس روپے جو ہے وہ قیمتیں اس کی کم کی دی تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ بھئے آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے تو شباہ شریف صاحب کے ویسے تو مطلب لوگوں کے لئے تو یہ بڑی اچھی خبر ہوگی اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ سارے اس بات کو سپورٹ کر رہے ہوں گے بڑا کمال کر دیا ہے بڑا زبدس کر دیا لیکن میرا خیال میں اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں وہ اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس اس ساری سبسیڈیز کو دینے کے لئے پیسے کہاں سے آئیں گے تو یہ ٹوٹلی ایک سیاسی بنیادیوں کے اوپر لیاوا فیصلہ ہے جس کی ایکنومک کنڈیشنز کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں بنتی اور سیاسی بنیادوں کے اوپر آبیسلی پہلے ہی حکومت کے اوپر اس وقت ایکنومک کنڈیشنز کے حوالے سے کافی پریشر ہے اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے وہ ویسے آیا ہے مطلب یہاں پہ چند جگہوں کے اوپر ایک گھنٹہ لائٹ آتی ہے ایک گھنٹہ لائٹ جاتی ہے آج کے لیے صورتحال ہوئی ہے ویسے تو شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی پہلی تاریخ سے سب ٹھیک ہو جائے گا لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس معاملے میں لیکن یہ جو پیٹرول کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے یہ ٹوٹلی سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی چکے کال دی بھی ہے تو ایسی صورتحال میں اس قسم کا ڈیسیجن لینا کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھا دی جائیں وہ بیسیکلی اور ان کے اوپر پریشر بیلڈ کرے گا تو اس وجہ سے یہ اس قسم کا فیصلہ لیا گیا ہے جس کی کوئی سمجھ بوجھ اس بات کی نہیں آتی تو ویسے تو مفتا اسمائل صاحب نے ہم سے بھی بات کرتے ہوئے یہ بات انٹیویو کے اندر کہی تھی کہ جی فلحال ہم کوئی انکریز نہیں کرنے جا رہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی ایک سیاسی فیصلہ ہے جس کی کوئی کیلکولیشن جو ہے وہ نہیں سمجھ آتی عمران خان صاحب نے بھی یہ غلط فیصلہ کیا تھا اور اب شباہ شریف صاحب بھی جو ہے ایک غلط فیصلہ کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے دوسری بات جی ایک اور جو خبر آئی ہے وہ انکر پرسن اور صحافی عرشت شریف صاحب کے حوالے سے آئی ہے عرشت شریف صاحب کے وکیل ہیں فیصل حسین صاحب جو بیسیکلی فواد چوزی صاحب کے بھائی بھی ہیں ان کی جانب سے آج عرشت شریف صاحب کی جانب سے ایک پٹیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے اور دخپاس کی گئی ہے کہ جی ایف آئی اے کو جو ہے وہ روکا جائے مجھے حراسہ کرنے سے اب وہاں پہ فیصل صاحب نے جو پلی لی ہے وہ یہ ہے کہ جی کل رات کو آٹھ بجے کے قریب جو ہے چند سادہ کپڑوں میں افراد جو ہیں وہ ان کے گھر آئے ہیں اور ساتھی ساتھ سابر شاکر صاحب اور عرشت شریف صاحب کو جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے روکا جا رہا ہے اور ان کو جنرلزم کرنے سے روکا جا رہا ہے اور یہ جو ہیں ان کو حراسہ کر رہے ہیں اگر تو یہ بات سچ ہے اگر تو یہ بات حقیقت ہے تو میں بالکل پرزور طور پر اس بات کی مضامت کرتا ہوں اور میں ظاہری بات ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اگر کوئی حکومت تبدیل ہوگی تو ہم صاحبیوں کا ساتھ نہ دیں سابر شاکر صاحب ہوں یا عرشت شریف صاحب ہوں اگر ان کی کوئی خبر کے اوپر کوئی اتراز ہے اگر ان کی کوئی خبر غلط ہے تو آپ اس کو لیگلی اس کو چالنج کریں لیکن حراسہ کرنے کا کوئی سنس نہیں بنتا آپ کو یاد ہوگا کہ جز دن عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اتماد منظور ہوئی تھی تو اسی دن صبح ارسلان خالد جو بیسکلی ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے بھی ایک بڑے ایکٹیو رکن ہے ان کو جو ہے ان کے گھر کے اوپر بھی اس طرح ایک چھاپا مارا گیا تھا اور میں نے اس کی بھی پربزور مضامت کی تھی تو عرش شریف صاحب کے ساتھ بھی اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو انتہائی غلط ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح جا کے صحافیوں کو حراسہ کریں and it is a matter of concern فیصل صاحب کا یہ کہنا ہے جو ان کے وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مجھے رات کو صرف ایک میسج آیا تھا اور اس کے بعد سے میرا عرش شریف سے رابطہ نہیں ہوا ہے تو it is a matter of concern اور میں چاہوں گا کہ I hope کہ he is safe and sound اور ان کو وہ جو بھی بولنا چاہتے ہیں جو بھی کہنا چاہتے ہیں ان کو پورا حق ہونا چاہیے اگر کسی کو ان کی دیوی کسی خبر کے اوپر اتراز ہے تو اس کا ایک legal اس کی remedy موجود ہے آپ اس کو اپنائیں لیکن اس طرح کسی صحافی کو جاہے وہ حراسہ نہیں کیا جا سکتا دوسری ایک اور خبر جو آ رہی ہے وہ آئی ہے جناب مصدق ملک صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر مصدق ملک نے جو ہے وہ آج وزیر مملکات کا حلف اٹھا لیا ہے اور آج ان سے آر ایف الوی صاحب نے جو ہے وہ یہ حلف لیا ہے تو کابینہ جو ہے وہ مزید ایکسٹینڈ ہو رہی ہے ڈاکٹر مصدق ملک جو ہے he's a very learned person اور میں ان کو بڑا high grade کرتا ہوں ان کے انتظامی معاملات کے حوالے سے اور ان کا جس قسم کا بھی میں طب mindset ہے میرے خیال میں he's a good addition to the cabinet آپ دیکھنا یہ ہے کہ آگے ان کی performance کس طرح ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا اس کے علاوہ ایک important خبر جو آئی ہے وہ جناب یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب قاسم سوری جو سابق ڈپٹی سپیکر ہیں گورنر پنجاب عمر چیما اور صدر عارف الوی کے خلاف موجودہ حکومت جو ہے وہ article 6 کے تحت reference دائل کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے اور ان سب کے خلاف جو ہے وہ آئین شکنی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ reference دائل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب آرٹیکل 6 جو ہے وہ آئین سے غداری کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے اس سلسل میں وزارت قانون و انصاف اور وزارت داخلہ جو ہے اس کے اوپر اس وقت کام کر رہی ہے اور یہ خبر آج مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ flash ہوئی ہے اب آہ میں اس پہ کیا میرا point of view ہے دیکھئے آرٹیکل 6 جو ہے نا یہ ایک بڑی ہی خطرناک clause ہے بہت خطرناک clause ہے اور اس کی بڑی سنگین اس کے repercussions ہیں آہ میں مانتا ہوں کہ آئین کے حوالے سے جو ہے وہ قاسم سوری صاحب نے جو کچھ کیا اور court of law نے بھی ایکچلی یہی کہا کہ جی آپ نے جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے اس پر ڈیٹیل ویسے بھی فیصلہ جو ہے ججمنٹ ہے وہ بھی آنی ہے لیکن انیشنلی طور پہ جو ہے وہ جو اس دن ایک فیصلہ آیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی آپ تحریکہ دم اتماعات کا پورا پروسس جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں تو اس بنیاد کے اوپر تو واقعی یہ لگتا یہی ہے لیکن یہ پروسس اگر چل پڑا تو یہ بڑا ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے اور میں کبھی بھی میں کبھی بھی پولٹیکشنز کو جو ہے وہ اس کٹھرے میں ملاکہ کھڑا کرنے کے حق میں نہیں ہوں ظاہری بات ہے بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی اگر انہیں آئین توڑا ہے تو پھر ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے لیکن بات پتہ کیا ہے اگر آپ سیاست کے میدان سے لوگوں کو اس طرح ریس میں سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ بہت خطرناک بات ہے اور اس کے رپرکشنز بڑے ڈینجرس ہو سکتے ہیں تو ویسے تو ان لوگوں نے بھی پچھلے دورے حکومت میں یہی سب کچھ کیا تھا نون لیگ کے لوگوں کے خلاف اور جو ایک سابق بی جی ایف آئی ہیں بشیر میمن انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے بلکہ انہوں نے خاجہ عاصف کے حوالے سے کہا تھا کہ جی اس کے خلاف آرٹیکل چھے لگاؤ اور کسی طرح اس کو جو ہے وہ ذرا کس کے رکھو تو اب یہ حکومت بھی جو ہے وہ اسی قسم کی حرکت کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے which i think is a very dangerous precedent اب مجھے نہیں پتا obviously یہ تو جب reference file ہوگا تو پھر پتا لگے گا کہ ان کی grounds کیا ہیں جن grounds کی بنیاد کے اوپر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی ہے یہ آئی ہے express tribune کے اندر کہ عید کے بعد جو ہے وہ صدر عارف الوی کے impeachment کے اوپر جو ہے وہ حکومت اپنا کام start کرنا چاہتی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ صدر عارف الوی کو جو ہے وہ عودے سے ہٹایا جائے اب عارف الوی صاحب کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے غیر عائنی غیر قانونی چند چیزیں کی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کی impeachment کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا اب اصل پرابلم آ رہی ہے اس حکومت کو نمبر گیم کے حوالے سے قومی اسیمبلی کے اندر اس وقت ان کے پاس ایک سو چوہتر افراد ہیں ایک سو چوہتر ووٹ ہیں سینٹ کے اندر ان کے پاس تقریباً ستر ووٹ ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو ناراض راقین ہیں ان کی ٹوٹل تعداد تقریباً کوئی تیتیس سک جا کے بن جاتی ہے تو یہ فگر بنتا ہے دو سو ستتر کا اٹھارہ ووٹ ان کے پاس ابھی بھی کم ہے جو ریکوائیڈ نمبرز ان کو چاہیے ہیں ان کو ریکوائیڈ نمبرز دو سو پچانوے چاہیے ہیں چار سو بیالیس کا جو ایوان بنتا ہے قومی اسیمبلی اور سینٹ کا ٹوٹل ملاک ہے تو اس میں سے دو سو پچانوے ووٹ ان کے پاس ہونا چاہیے ہیں تو اٹھارہ ووٹ ان کے پاس ابھی بھی کم ہے اب اگر مزید یہ کوئی پاکستان تحریکین صاحب کے لوگوں کو بیچ میں شامل کر سکیں کیونکہ صدر کے مواقصے کے لیے جو ہے وہ کوئی دفیکشن کی کلاوز ایکٹیویٹ نہیں ہوتی مطلب آپ جا کے صدر کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اب کیا یہ موجودہ حکومت پاکستان تحریکین صاحب کے مزید یہ اٹھارہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ سب سب بڑے بڑا سوالیاں نشان ہے آپ کو چاہیے ہوتی ہے چار سو بیالیس کے ایوان کے اندر جو مشترکہ ایوان ہوتا ہے اب اس میں ایک اور ایشو یہ ہے کہ ایک سو تئیس استیفے جو ہیں وہ پاکستان تحریکین صاحب کی جانب سے دیئے گئے ہیں لیکن انہیں ایک سو تئیس استیفوں کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نہیں بھیجا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اسیمبلی کا سیکریٹریٹ تھا اس نے ان استیفوں کے اوپر کاروائی روک دی تھی کیونکہ قاسم سوری صاحب نے تو کوشش کی تھی اس کو جلدی جلدی جانے سے پہلے ڈپٹی سپیکر بننے سے پہلے پہلے جو ہے اس معاملے کو نبیڑ دیا جائے لیکن وہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ جو اسیمبلی کا سیکریٹریٹ تھا اس نے کہا تھا کہ جی ڈیو پروسس جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کیا گیا اور اس کے بعد جو نئے سپیکر آئے تھے راجہ پرویز اشرف انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ایک ایک کر کے بندے کو ملاؤں گا ایک سو تہیس افراد کو اور اس کے بعد ان کے استیفوں کی چھانبین کرنے کے بعد جو ہے ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا تو فیلال یہ معاملہ جو ہے ابھی بیچ میں لٹکاو ہے لیکن یہ بڑی امپورٹن خبر ہے کہ صدر کے مواقصے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنا کام سٹارٹ کرنے جاری ہے عید کے بعد ایک اور جو بڑی امپورٹن خبر آئی ہے وہ آئی ہے ناب سے اور میرے خیال میں میں پہلی دفعہ اب ان خاتون کی حوالے سے جو ہے میں کوئی بات کرنے جارہا ہوں اور معاملہ ہے جی فرا گوگی صاحبہ کا جنہیں فرا خان بھی چنگ لوگ کہتے ہیں ان کے حوالے سے ناب نے آج ایک انانونسمنٹ کی ہے اور ناب نے یہ پریس لیز جاری کی ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں اس کو جلدی سے میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے جی ناب has authorized an inquiry against فرا شہزادی الیاز فرا خان and others on the allegations of accumulation of illegal assets beyond known source of income money laundering and maintaining various accounts in the name of different businesses in this regards DG NAB Lahore has been directed to conduct an inquiry in this matter as per law huge turnover amount down to rupees 847 million تقریبا 84 crore پہ پچاسی crore تقریبا بن جاتا ہے has been found in an account during the last three years which does not commensurate with a stated account profile these credits were received in a personal account and withdrawn immediately after credit within a short time period multiple adverse media reports were found where Farad Shahzadi alias Farah Khan was allegedly alleged to be involved in assets beyond legal means while reviewing the income tax returns of Farad Shahzadi alias Farah Khan it was allegedly observed that her assets have significantly increased from the year 2018 onwards for unknown reasons moreover she has been frequently traveling to foreign jurisdictions nine times to USA and six times to the UAE nine times are in America and six times are in Dubai and most probably probably and this is saying that in her account there are about 85 crore of pay transactions and this shows that assets beyond mean is because income tax declaration is this 85 crore of pay is not now farah shizadiy I'm in farah khahn or farah khahn he can't say farah khahn چکری اور رواعت انٹرچینج پر جو ہے وہ دو سو کنال کی زمین ان کی جانب سے خریدی گئی دو سو کنال کی زمین خریدی انہوں نے اور یہ جو زمین تھی یہ انہوں نے دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے میں اسلام آباد کے شاید محمود سے خریدی اور اس کے ڈاکمنٹ بھی جو ہیں وہ انہوں نے شیئر کی ہیں اور یہ بیسکلی جیسے ہی رنگ رونڈ کا سکانڈل آیا تو اس کے بعد یہ زمین جو ہے یہ جو دو کروڑ دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی زمین تھی اسے بیچ دیا گیا اور یہ ڈیل جو ہے ایک فرنٹ مین کے ذریعے جو ہے وہ یہ ڈیل کروائی گئی اور یہ زمین فروغ کرتے وقت یہ ایک عرب سے زائد کی ڈیل ہوئی ہے جو یہ بتایا جا رہا ہے تو یہ صرف ایک معاملہ ہے جو ان کے اوپر آیا ہے اس کے علاوہ اور بھی چند زمینوں کے معاملات ہیں جس میں ان کا نام جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے اب فرا خان صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں میں تھوڑا سا صرف بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خاتونیں سابقا خاتونیں اول سوری مشرا بی بی کی سہیلی ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی پنجاب کی جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کا جو ہے وہ بڑا ایک سنٹرل قیدار رہا ہے اس سے پہلے بھی ان کا نام کئی دفعہ گردش کر چکا ہے یہ خاص طور پر ان کی یہ جو تصویر ہے پیلے کپڑوں کے اندر اس کے اندر جو جس قسم کا بیگ ہے اور نظر آ رہا ہے کہ ایک چارٹرڈ پلین کے اندر یہ موجود ہیں ان کے ہزبنڈ بھی ایکچولی آئے تھے انہوں نے مختلف ٹاک شو ٹی وی ٹاک شوز کے اندر اپنے انٹیویوز دیئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ تو ان کے لئے عام سی چیز ہے وہ امیر کبیر خاتون ہے ان کے باس کافی پیسہ ہے تو یہ اس ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جی ان کے پاس ان کے ہزبنڈ کے پاس جو ہیں تقریباً کوئی انیس گاڑیاں ہیں تو اب میں بار بار یہی بات کہتا ہوں اور میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ یہ الیگیشنز ہیں یہ ابھی تک الیگیشنز ہیں یہ انکوائری ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب کے اوپر ایک جب میں یہ بات نونلی کے لئے کہتا تھا تو یہی بات پاکستان دریقے انصاف کے لئے بھی کہی جائے گی کہ اسی نیب کے اوپر بار بار یہی الزام لگتا رہا ہے کہ جناب پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لئے جو ہے وہ ادارہ استعمال ہوتا رہا ہے اب اس موجودہ دور حکومت میں اس سے پہلے اسی نیب نے آج تو کوئی کاروائی نہیں کی تھی مطبعہ جب پچھلا دور حکومت تھا تو انہی فرا خان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی اب حکومتیں چینج ہوئی ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کا آغاز کر دیا گیا پہلے جیسے نیب سوئی بھی تھی ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی نیب ہے جس حوالے سے شاہد کا کان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی گی تو ہم اس نیب کو ختم کر دیں گے اب یہ وہی نیب جو ہے وہ ان کے مخالفین کے خلاف اس قسم کے ایکشنز لے رہی ہے I will still go with this plea I'm sorry میں ایک صحافی ہوں میرا فرض ہے کہ میں جب تک کسی کے خلاف کوئی action prove نہ ہو جائے جب تو اسے کوئی competent عدالت جو ہے وہ guilty نہ consider کر لے میری نظر بے وہ not guilty ہی رہے گا ہاں inquiry ہونی چاہیے ہاں اس کی پوری ترہ investigation ہونی چاہیے لیکن everyone is not guilty till proven guilty البتہ البتہ اس کا ایک سیاسی angle بھی ہے اور وہ سیاسی angle actually recent چند دنوں کے اندر نظر بھی آنا شروع ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار عمران خان صاحب کی چونکہ family کا تعلق جو ہے وہ ان خاتون کے ساتھ کافی گہرا ہے تو اس سلسلے میں مریم نواز اور مسلمی نون کے لوگ جو ہیں اب جلسوں میں بار 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 ان خاتون کا نام جو ہے وہ لینا شروع ہو چکے ہیں تو آہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ اس معاملے کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پک کیا جائے گا اٹھایا جائے گا discuss کیا جائے گا جلسوں کے اندر بار بار ان خاتون کا نام لیا جائے گا جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے کافی difficult ہوتا جا رہا ہے ان کو defend کرنا کیونکہ آہ ان کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ ان خاتون کے جو ہیں وہ خاتون اول کے ساری صاحب کا خاتون اول کے ساتھ جو ہیں وہ بڑے گہرے مراسم رہے ہیں اور جب تک آپ کو ایک ایک authority جو پاور کے اندر ہوتی ہے اس طرف سے کوئی سرپرستی حاصل نہ ہو تب تک اس قسم کے allegedly اتنے بڑے scams جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے تو اگر تو اس investigation کے اندر جو ہے کوئی serious چیزیں نکلنا شروع ہو گئیں تو عمران خان صاحب کے لیے اس کو defend کرنا بہت مشکل ہوتا جائے گا سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی hit لگ سکتی ہے اگر یہ معاملہ جو ہے آگے چل کے inquiry کے دوران اور serious ہو گیا اگر نہیں ہوا تو پھر تو ظاہری بات ہے everything is good لیکن اگر ہو گیا تو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں اکھلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ